موسیقی اس میں ہم نے کیا کیا cover کیا تھا دوستو last lesson کے اندر ہم نے financial accounting کے بارے میں پڑھا تھا اس کی definition پڑھی تھی transactions کے بارے میں پڑھا تھا اس کی مختلف جو اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا اور last میں ہم نے business کے بارے میں پڑھا تھا اور business کی مختلف جو entities کی types ہیں ان حوالے سے پڑھا تھا دوستو آج کا lesson شروع کرنے سے پہلے ہماری وہی پرانی بات کہ ایک کوٹ میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوٹ جو ہے وہ Thaleman Joseph کی ہے Thaleman Joseph جو ہے وہ ایک business man ہے USA کے اندر انہوں نے یہ کوٹ لکھی ہے don't ever let your business get ahead of the financial side of your business کہ باقی سارے business کو ہم چھوڑ دیں فرف ہم نے کرو بار کی جو ہے financial جو فائد ہے جو اس کے روپے پیسے والے معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے اس کے بعد جوسیس لکھتا ہے accounting accounting know your number اور ہمیں جو ہے وہ سارے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے accounting کرنی ہے accounting کرنی ہے اور ہمیں سارے business کے numbers کا پتہ ہونا چاہیے یہ جو quotation ہے یہ accounting کی importance جو ہے اور بڑھا دیتی ہے with this quotation we have started our today's discussion آج کی discussion کے اندر جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہم forms of accounting کے اوپر بات کریں گے دوستو بہت ساری forms ہیں accounting کی اس میں first form جو ہے وہ financial accounting ہے اس کی ایک اور form جو ہے جس کو ہم cost accounting کا نام دیتے ہیں ایک اور form ہے جس کو ہم managerial accounting کا نام دیتے ہیں ایک اور form ہے جس کو ہم budgetary accounting کا نام دیتے ہیں اور ایک last میں جو میں نے لکھی ہے وہ tax accounting ہے یہ ساری almost ہماری accounting کی forms ہیں جو financial accounting ہے وہ ان ساری forms کی basis ہے مطلب بنیاد ہے اور اگر ہمیں financial accounting ٹھیک سے سمجھ آ جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی کے جتنے بھی accounting ہے ان کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جو financial accounting ہے کئی بار ہم اس کو financial reporting بھی کہتے ہیں دوستو یہ تو ہیں accounting کی مختلف forms آج کے لیسن میں دوستو ہم اور بھی concepts کے اوپر بات کریں گے ان میں جو سب سے پہلا concept ہے وہ capital ہے capital جو ہے اس کی جو proper definition وہ یہاں پہ میں نے دیو یہ capital is the amount that a person invest into the business اور capital is the amount from which a business man start his business دوستو capital سے مراد فرمایا ہے جو ایک آدمی کاروبار کے اندر لگاتا ہے یا capital سے مراد وہ فرمایا ہے جس کے ذریعے ایک جو کاروباری ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اسی طرح آج کا جو ہمارا دوسرا concept ہے وہ fail کا ہے fail کیا ہے یا ہم اس کی definition کچھ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں the activity of a business in which business offers some product and services to their customer against money is known as failing کہ fail وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی commodity دیتے ہیں commodity سے مراد کوئی بھی product and services ہم لے سکتے ہیں اور ان کے بدلے جو ہم پیسے چارج کرتے ہیں یہ ایک ہماری fail ہے یہ ہمارا ہے دوسرا concept آج کے لیے اور تیسرا concept جو ہے وہ ہمارا expensive کا ہے expensive کیا ہے جی expensive are the cost incurred to unrevenue or sale کہ اخراجات سے مراد جو ہے کسی بھی sale کو مطلب جو cost ہے وہ ہمارے expensive یا اخراجات میں consider کی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا last concept ہے وہ ہے profit اب profit کیا ہے profit what is left of the income after all expensive کہ ہماری جو sale یا جو income اس میں سے ہمارے سارے اخراجات وہ اگر ہم منہا کر دیتے ہیں تو جو پیچھے ہمارے بچ جاتا ہے وہ profit بچ جاتا ہے اور profit calculate کرنے کا جو formula ہے وہ یہ ہے کہ sale minus expensive is equal to profit دوستو یہ تھی ہماری آج کی second class امید ہے آپ لوگوں کو یہ topics یا جو concept آج ہم نے discuss کیا یہ clear ہو گئی ہوں گے اپنا خیال رکھئے next class میں ملتے ہیں thank you very much دوستو اللہ حافظ